اسلام علیکم پاکستان ویکلی نالج چینل کے طرف سے آپ سکھو خوش آمدید کہتے ہیں اس ویڈیو میں ہم انٹرنیشنل کرانٹ فیرز کو ڈسکس کریں گے سینگر تھرڈ اور فورت ویک اکتوبر 2017 کو ڈسکس کرتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس یہ جو پکچرز ہیں سب سے پہلے گئی ہوں اس میں یہ ہمارے پاس ہائیڈ لائنز ہیں تو سب سے پہلے نیوز ہم ڈسکس کرتے ہیں جی بابا گرو نانا کی جو برتڈے تھی وہ منائی جا رہی ہے تو دس اکتوبر کو یہ منائی جاتی ہے ہر سال دس اکتوبر کو یہ انگلیش جو منٹس ہیں ان کی ڈیٹ کنفرم نہیں ہوتی لیکن یہ آگے جا کر آپ کو دیسی مہینوں کے بارے میں بتاہ جائے گا جہاں جو ڈیٹ کنفرم ہوتی ہیں یہ پوری دنیا سے انڈیا کنیڈا یوکے سے بھی آتے ہیں اور اسپیشلی پاکستان سے بھی کافی سکھ لوگ اس میں شریک ہوتے ہیں خیبر کتونخواہ سے زیادر اور کہاں پر پہنچتے ہیں ننکانا صاحب جو شہوپورا کے ساتھ ہے لاہور کے ساتھ اور یہ پانچ سو انچاسویں برتڈے انیورسٹی منائیں گی ہے اور بتا دیا جائے کہ چودہ سو انہتر میں پیدا ہوئے تھے اور پندرہ سو انتالیس میں ان کی ڈیٹ ہوئی تھی یہ فاؤنڈر آف سکھزم ہیں سکھ مذہب کے یہ فاؤنڈر ہیں اور پہلے گرو ہیں اور ٹین گروز ہیں ان کے سکھ گروز کتنے ہیں دس ہیں سکھزم کے جو گرو ہیں یہ یاد رکھنا ہے دس گرو اور سب سے پہلا گرو کا انہیں بابا گرو نانک ہے یہ پہلا جو ان کا گرو تھا اور اس کے بعد آپ کو یہ بتا دیا جائے کہ یہ ان کی پیدائش کے مطلق بتا جاتا ہے کہ یہ اکتوبر اور نومبر میں منائی جاتی ہے اور یہ پورا ایک مہینہ ان کی برتڑے مناتے ہیں اور یہ پاکستان میں آپ دیکھیں گے کہ یہ لاسٹ اکتوبر کو دس اکتوبر کو آئے تھے پاکستان میں اور نومبر کو دس نومبر کو ادھر سے گئے ہیں پورا ایک مہینہ ادھر سکھ لوگ رہے ہیں اور ان کی بات کی جائے کہ ہیوہ دی سن آف دی مہتہ کالو چند اور ترپتہ دیوی ان کے یہ بیٹے تھے بہت آف دیم قطریز بائے کاسٹ اور یہ ہندو تھے ان کے والدین تھے جو یہ ہندو تھے ریسٹنگ پیلس گردوارہ دربار صاحب کرتارپور پاکستان ان کی جو ریسٹنگ پلیس ہے جہاں پر ان کو دفن کیا گیا ہے یہ کرتارپور میں دفن ہے اور اس کے بعد یہ بتا دیا جائے آپ کو کہ جو مورٹن سکیزم ہے وہ کہتے ہیں کہ جو دس گروہ ہیں ہمارے جو لاسٹ گروہ ہیں ان میں گروہ گوبند سنگھ وہ آخری گروہ ہے ہمارا اور گروہ گراند صاحب جو بک یہ پڑھتے ہیں جس میں سارے گروہ کے جو کول ہیں جو بتایا انہوں نے جو باتیں بتائی ہیں یہ کس میں درج ہیں گروہ گراند صاحب میں درج ہیں اور آگے ہم بات کرتے ہیں یہ دس گروہ ہیں ان کی ڈیٹ آو برت بھی آپ کے سامنے ہیں گروہ نانا کی بات کرتے ہیں تو یہ چودہ سو چونسٹ کو پیدا ہوئے اور پنترہ سو انتالیس کو ان کی ڈیتھ ہوئی اور جو لاسٹ تھے وہ سولہ سو پینسٹ کو پیدا ہوئے جو گروہ گوبند سنگھ ہیں یہ کافی مشہور ہیں پہلا اور لاسٹ والے کو یاد کر لیں آپ سترہ سو آٹھ میں ان بھی ڈیتھ ہوئے تھے اس کے بعد ہے ہمارے پاس فیفا سسپینڈ پاکستان فوٹبال فیڈریشن جو فیفا ہے وہ کہتا ہے کہ جو بھی ہمارے ساتھ فیڈریشن جو ہمارے ساتھ سسپینڈ اسی لئے انہوں نے کیا ہے کہ اس میں تھرڈ پارٹی پارٹی سپیشن تھی کہ وجہ تھی کہ کانٹ رمین ان کنٹرول کنٹرول کس کا تھا فوٹبال پہ پاکستان کی پہ کوٹ اپوائنٹڈ ایڈمینسٹریٹر وہ کہتے تھے کہ کسی دوسرے کو اس میں شریک نہیں ہونا چاہیے مطلب تھرڈ پارٹی اس میں انیوالمنٹ نہیں ہونی چاہیے تو فیفا کا جو ایبریویشن ہے وہ بات کر لیتے ہیں فیڈریشن انٹرنیشنل فوٹبال اسوسییشن فیفا کا یہ ایبریویشن ہے یہ دیکھ لیں اس کا ماتو کیا ہے فار دی گیم فار دی وارڈ اور یہ بنا کب تھا انیس سو چار میں اکیس میں انیس سو چار ایک سو تیرہ سو سال پہلے ہیڈ کوارٹر اس کا زیچ میں ہے سویزر لینڈ میں ہے اور میمبرز اس کے ٹوٹل کتنے ہیں دو سو گیارہ میمبرز ہیں اور اس کے پریزیڈنٹ کی بات کر لی جائے تو جنہیں انفینٹیو ہونے ہوئے جی نیکسٹ ہمارے پاس جو نیوز ہے اجیپٹ ایکسٹینڈز ایٹس سٹیٹ آف ایمرجنسی فار این ایڈر تری مانس ہے تین مہینوں کے لیے اور بھی انہوں نے ایکسٹینڈ کر دی ایمرجنسی تو ان کے پریزیڈنٹ جو عبدال فتل سی سی ہیں انہوں نے ایکسٹینڈ کی ہے اصل میں پرابلم یہاں پر یہ چل رہا تھا کہ کافی سارے بمب دھماکے ہوئے تھے اس ملک میں اور مور دین ہنڈرڈ لوگ تھے جو کل مارے گئے ہیں اور یہ دسمبر سے سٹارٹ ہے یہی پرابلم تو جولائی میں تو جو ملیٹنٹ تھے ان پر حملہ کیا گیا آئی ایس گروپ کی طرف سے اور کتنے ٹونٹی تھری سولجرز انہوں نے مار دیا آئی ایس نے اسلامیک سٹیٹ نے اور یہ ریموٹ کنٹرول یہ دھماکہ تھا اور جو اگر ایجپٹ کی بات کی جائے تو اس کا دو دارل حکومت ہے وہ کائرہ ہے اور اس کی جو کرنسی ہے ایجپٹین پونڈ ہے اس کے بعد تھوڑی سی بات کرتے ہیں یہ ایجپٹ ہے کہاں پر یہ ایجپٹ نظر آرہا ہوگا ہے یہ میریٹرین سی ہے یہ ریڈ سی ہے اور یہ سعودی عرب ہے سعودی عرب کا یہ مکہ کھڑا ہے یہ مدینہ ہے اور یہ نیچے دیکھیں گے یہ سودان آپ کو نظر آرہا ہوگا یہ اسرائیل ہے یہ سائپریس ہے یہ میریٹرین سی ہے جو یہ والی سیڈ اس کی ساری یورپ کے ساتھ لگتی ہے اور یہ سارا بریعظم افریقہ ہے یہ ایشیا یہاں پر آ جاتا ہے اور آگے یہاں سے اگر آگے جائیں گے تھوڑا سا آگے تو یہاں پر آپ کو یورپ ملے گا بریعظم اس کے بعد ڈھاکہ میں جو ایشیا ہاکی کپ ہو رہا تھا دوزار سترہ اس کے حوالے سے تھوڑا سا ڈسکس کر لیں کون جیتا ہے کس نے کتنے جیتے ہیں اور ایشیا کپ کب سے سٹارٹ ہوا ہے تو انڈیا نے ڈیفیٹ کیا پاکستان کو تھری ون سے دوزار سترہ کے جو ایشیا ہاکی کپ تھا اس میں پول اے میں چائنہ پاکستان بھی تھا اور انڈیا بھی تھے اور اس میں اگر بات کی جائے تو انڈیا نے پہلے جپان کو اور بنگلہ دیش کو بھی بیٹ کیا ہے سات سفر سے اور پانچ ایک سے اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ دوزار سترہ کا جو من ہاکی ایشیا کپ تھا اس میں یہ گیارہ سے بائیس اکتوبر تک رائے یہ ڈھاکہ میں کھیلا گیا ہے بنگلہ دیش میں تو ونر اس کا جو ہے وہ دوزار تھارہ کا جو ورڈ کپ ہوگا انڈیا میں دوزار تھارہ کا جو ورڈ کپ ہو رہا ہے ہاکی کا وہ انڈیا میں ہو رہا ہے یہ یاد رکھ لیں یہ ایشیا کپ ہے وہ ورڈ کپ ہے اس کے جو ونر ہے وہ کس میں جائے گا دوزار تھارہ کا جو ورڈ کپ ہے اس میں اور وہ کہاں پر ہو رہا ہے انڈیا میں ہو رہا ہے اور یہ فاؤنڈ اب ایشیا کپ کی تھوڑی سی ہسٹری کی بارے میں بات کرتے ہیں یہ کب بنا انیس سو بیاسی سے شروع ہوا ہے ٹیمیں کھیل رہی ہیں اور اس میں مینز کی ٹیمیں اور وو مینز کی کتنی ہوتی ہیں وو مینز کی آٹیمیں ہوتی ہیں اور مینز کی بارہ ہوتی ہیں اگر ہم بات کریں پچھلے سال سے کون جیتا آ رہا ہے یہ انڈیا نے تین ٹائٹل جیتے ہیں موسٹ ریسنٹ چیمپئنز اور انڈیا کی وو مینٹ ٹیم نے دو جیتے ہیں اور موسٹ ٹائٹل سب سے زیادہ کس کے پاتھ ہیں ساؤتھ کوریا کے پاس ہیں اور وو مینٹ میں بھی ساؤتھ کوریا کے پاس ہیں تین ٹائٹل اور اب جو دوزار سترہ کا ہوا ہے اس میں ٹاپ چیمپئن کون ہے اس کا انڈیا ہے جس نے تھری ٹائٹل جیتے ہیں اور رنر آپ کون ہے ملیشیا اور تھرڈ پلیس پہ پاکستان ہے جی تو جو پریزیڈنشل الیکسن ہے کارگستان کا وہ یہ جو نیو ہوا ہے اس میں سرن بھائی جنبے کوو نے جیتا ہے اور جو اس وقت مجودہ ان کے صدر ہیں وہ المذبق اتم بائیو تو ان کا جو کیپٹل سٹی ہے وہ بشکوک ہے اور کرنسین کی کارگستانی سوم ہے انڈیپینڈنس انہوں نے کب حاصل کی تھی یہ سویت یونین تھا جو رشیہ کے پوری ایک جیسے کہتے ہیں کہ اب بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ سورج گروب نہیں ہوتا رشیہ میں چھے ٹائم زون رشیہ میں جیسے پاکستان میں تو ایک ہی ٹائم زون ہے تو رشیہ سے جب کارگستان ازبقستان ترکمانیستان جب یہ ٹوٹے تھے تو اسی وقت اس نے ازادی آصل کی تھی کارگستان نے اور یہ یاد رکھنا ہے یہ جو پانچ ممالک ٹوٹے تھے تو یہ ایک ہی دن نہیں تھے سب ازاد ہوئے یہ باری باری ہوئے تھے ازاد یہ اکتیس اگست کو کارگستان انیس سو کانوے کو ازاد ہوا تھا اور نیکسٹ ہمارے پاس جو نیوز ہے وہ ساندرز ون مین بکرز پرائز یہ جو مین بکرز پرائز ہے یہ صرف جو ایسی سٹوریز لکھتے ہیں جو حقیقت سے زیادہ ریلیٹ کر رہی ہوتی ہیں نوول تو انہی کو ملتا ہے یہ کہاں سے منکت ہوتا ہے یہ بھی تھوڑا سے دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے تو یہ دوسرے یو ایس آثورز ہیں انہوں نے بک کون سے لکھی تھی فول لیندھ نوول لکھا ہے لنکن ان برڈو لٹریسی میں آوارڈ دیا جاتا ہے اور دیا ہے اور جو پہلے جنہوں نے حاصل کیا تھا وہ پال بیٹے تھے یو ایس کے تو اس کے بعد اگر بات کی جائے تو یہ کن کی طرف سے دیا جاتا ہے یہ یوکے کی طرف سے دیا جاتا ہے اور یہ سٹارڈ کب ہوا تھا فرسٹ انیس سو انہتر میں دیا گیا تھا اٹھالیس سال پہلے اور بکرز میک کونل پرائز اس کا پہلے نام تھا نیکسٹ نیوز ہمارے پاس ڈی ایٹ جی ایٹ کے بارے میں بھی سنا ہوگا جی ٹوانٹی کے بارے میں بھی سنا آگا لیکن آپ نے اب ڈی ایٹ کے بارے میں ہم بریفلی تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں کنٹریز یہ ڈیویلپنگ کنٹری ہیں جو ڈیویلپ کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں کانفرنس ہوئی ہے کہ شہر میں ترکی کے استمبول سٹی میں ہوئی ہے ٹھیک ہے تو اس میں پرائیم منسٹر شاہد خاکان باسی بھی یہاں پر پہنچیں اور سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ نومی میٹنگ تھی ڈی ایٹ سومیٹ نومی تھی ٹھیک ہے اور یہ کہاں پر ہوئی تھی اب استمبول ترکی میں ہوئی تھی اور اس سے پہلے والی کے اگر بات کی جائے دوزار جو بارہ میں ہوئی تھی وہ پاکستان میں ہوئی ہے ڈی ایٹ کی ایٹھ سومیٹ پاکستان میں ہوئی تھی ٹھیک ہے اور اس میں کون کون سے کنٹریز سامل ہے یہ بھی دیکھ لیتے ہیں بنگلہ دیش اجیبٹ انڈونیشیا آران ملیشیا نائجیریا پاکستان اور ترکیس میں سامل ہے یہ سٹارٹ کب سے ہے انیس سو سانوے سے یہ بنائی گی ہے ڈی ایٹ نیکسٹ ہمارے پاس چوبیس اکتوبر جو ڈے ہے ہر سال یونیٹڈ نیشن کے ڈے کے حوالے سے بنائی جاتا ہے سب سے پہلے تو یہ ایک انیس سو کب بنا تھا چوبیس اکتوبر انیس سو اٹالیس کو یہ بنائی گئی تھے ٹھیک ہے تو انیس سو اکتر سے یہ دن منایا جانا ریکمینڈ کیا گیا ہے اس کے بعد یہ منایا جا رہا ہے انیس سو کتر سے چوبیس اکتوبر انیس سو اٹالیس کو یو اینو بنی تھی اور اس کے بعد یہ بنائی جا رہا ہے نیکسٹ ہمارے پاس جو نیوز ہے ان چینہ پریزیڈنٹ شی جن پین یہ دوبارہ پھر نیکسٹ فائی وئر کے لیے صدر منتخب ہو گئے اور چینہ کے حوالے سے تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں جو کیوٹر سٹی ہے اس کا وہ کیا ہے بیجنگ ہے لارجس سٹی ان کا شنگائی ہے اور ایسٹی میٹڈ جو ان کی بات دی ہے وہ ایک عرب چالیس کروڑ پینتیس لاکھ تین سو پینسٹ یعنی اس سے انکریز ہے اور پہلے نمبر پر یہ کنٹری ہے آبادی کے لحاظ سے اور دوسرے نمبر پر اگر دیکھا جائے یہ ایریا وائز تو یہ ایریا وائز ہے تھرڈ اور فورت پزیشن پہ آتا ہے آپ نے کمنٹ میں یہ بتانا ہے تھوڑا سا یہ کویسن بھی ہے میں خود سرچ کرتا ہوں آپ لوگ بھی کیا کریں یہ تیسرے اور چوتھے نمبر پر ویکی پیڈیا نے کیوں ان کو دیا ہوا ہے یہ آپ نے کمنٹ میں بتانا ہے اگر آپ کو پتا چل جائے تو اگر نہ پتا چلے تو کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں میں انشاءاللہ بتاؤں گا آپ کے یہ کرنسی کی بات کریں تو ان کی جو کرنسی ہے وہ ریمن بھی ہے اور یوان بھی اس کو کہتے ہیں اسٹیلین گورنمنٹ میں یہ ویڈیو لمبی نہ ہو جائے اس لئے تھوڑی سی شارٹ کرتے ہیں اسٹیلین گورنمنٹ میں ان کا جو ڈپٹی پی ایم تھا ان کو ڈسکوالیفائی کیا کیا کس وجہ سے آئے کہ یہ رشوت کی وجہ سے ڈسکوالیفائی ہوئے ہیں اچھا ان کا کیپیٹر سٹی کیا ہے کینبرہ ہے لارجر سٹی ان کا سیڈنی ہے اور پرائیم نیسٹر اس کے اب کون ہے مالکوم ٹنبولین اور یہ سکس پوزیشن پہ آتا ہے ایریا وائز سکس پہ اور 51 نمبر پر آتا ہے پپولیشن وائز دیکھو یار اسٹیلین کرنسی کونسی ہے اسٹیلین ڈالرز ہیں نیکسٹ ہمارے پاس نیوز ہے سعودی عربیہ نے جو سٹیزن چپ ہے ریبورڈ کو بھی سٹیزن چپ دے دی گئی ہے فرسٹ ٹیم ایور ہے کہ پہلے کسی کنٹری میں ایسے نہیں ہوا تو جو یہ ریبورٹ آپ کو نظر آ رہا ہے اس کا نام سو بھی ہے اور یہ کہاں پر ان کو تائینات کیا گیا ہے یہ ریاض میں بزنس ایونٹ ان ریاض اکارڈنگ ٹو افیشیل سعودی پریس کونفرنس میں بتایا گیا ہے یہ ان کو سٹیزن چپ بھی مل گئی ہے سعودی ریبیا کے حوالے سے بات کیا جائے تو یہ کیپٹل اور لارجر سٹیز کا ریاض ہے کنگ اس کے جو باشہ ہیں وہ سلمان ہے اور کراؤن جو نیو ولی عید ان کے بعد تو وہ محمد بن سلمان ہے محمد بن سلمان اسی سلمان کے یہ بیٹے ہیں اور ہمارے پاس اس کے بعد جو نیوز ہے اس میں ڈیوڈ میلر کے حوالے سے انہوں نے ٹی ٹو انٹی انٹرنیشنل میں پینتیس رنز میں ہنڈرڈ سکور کیا ہے جو رکارڈ ہے اس سے پہلے پینتالیس بالوں پہ ہنڈرڈ تھا انہوں نے پینتیس بالوں پہ بنا دیا ہے اور تھوڑا سا اور لاسٹ نیوز ہے ہماری اور بھی تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں ٹی ٹو انٹی کے حوالے سے جو ہائی آسٹ ٹیم ٹوٹل ہے ٹی ٹو انٹی کا وہ اسٹیلیا نے کیا تھا ستمبر میں دوزار سولہ میں سری لنکا کے خلاف کتنے تھے دو سو تریسٹ تھے اور تین وکٹیں اس کی آؤٹ ہوئی تھی دو سو تریسٹ سکور کیا ہے لوہسٹ سکور سری لنکا نے آؤٹ کیا تھا جی تو سری لنکا نے آؤٹ کیا تھا نیدر لینڈ کو کتنے سکور پہ دوزار چودہ میں انتالیس سکور پہ اور پھر دیکھتے ہیں ہائی آسٹ سکسیسفل چیز کس نے کیا تھا ویسٹن ڈیز نے سکور کیے تھے دوزار پندرہ میں دو سو چھتیس تو سوت فریقہ نے اس کو چیز کیا تھا اس کے بعد اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں فرینڈز سے شیئر کریں کمنٹ میں آپ کچھ بھی بتایا پوچھ سکتے ہیں اور کمنٹ میں یہ بتانا ہے کس طرح آپ کے ڈیس لائک کو لائک میں ہم بدل سکتے ہیں اور جو بھائی پہلی بار اس طرح کی ویڈیو یہ ہمارے چینل کی دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبکرائب کر لیں پاکستان ویکلی نالج ہے ہمارا چینل ہے یوٹیوب پہ لکھے تو آپ کو ریڈ گلڈ کا نشان بٹن بھی نظر آ رہا ہوگا سبکرائب کریں تاکہ سب سے پہلے آپ کو یہ ویڈیوز ہماری ملیں تاکہ آپ ہمارے ساتھ ساتھ ایک پلیٹ فارم پہ چلیں اور اچھی سے اچھی آپ تیاری کر سکیں کسی بھی اقزام کی السلام علیکم